مووی کا سٹارٹ سپین سے ہوتا ہے جہاں پر کاسا دل تورو میں بولز کو فائٹنگ کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے اور ہمیں دو کالز یعنی بیبی بولز دکھائے جاتے ہیں جو فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں دوسری طرف ایک بلیک کالز جس کا نام فردینن ہوتا ہے وہ باقی سبھی بیبی بولز سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ اسے لڑنا بلکل بھی پسند نہیں ہوتا فردینن باہر آ کر ایک فلاور کو پانی دیتا ہے کیونکہ اسے فلاورز بہت پسند ہوتے ہیں تبھی وہاں پر میٹادور کا ایک ٹرک آتا ہے جسے دیکھ کر فردینن پوچھتا ہے کہ یہاں پر کیوں آیا ہے تو ویلانتے اسے بتاتا ہے کہ میٹادور آج بولز میں سے کسی ایک کو بول فائٹنگ کے لیے چوس کرنے والا ہے فردینن بولتا ہے کہ وہ کس کو چوس کریں گے تو ویلانتے پراؤلی بولتا ہے کہ میرے ڈیڈ کو اور جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو وہ مجھے چوس کریں گے تبھی گواپو بولتا ہے کہ وہ تمہیں نہیں مجھے چوس کریں گے یہ سنکر ویلانتے میٹادور کا نام لیتا ہے کیونکہ گواپو کو میٹادور سے بہت ڈر لگتا ہے اس کے بعد بانز بولتا ہے کہ وہ مجھے میری فاسنس کی وجہ سے چوس کریں گے ویلانتے بولتا ہے کہ تم بہت کمزور ہو اور وہ اسے پوچھ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے بانز گیر جاتا ہے اور فردینن اس کی ہلپ کرنے کے لیے جاتا ہے بارٹ بانز اسے منع کر دیتا ہے اور اس کے فلاور پر ہونف کو رکھ دیتا ہے تب ہی فردینن اسے منع کر کے فلاور کو پروٹیکٹ کرتا ہے یہ دیکھر ویلنتی اسے لڑنے کے لیے بولتا ہے پر فردینن منع کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ اگر تمہیں مجھے مارنا ہے تو مار لو باٹ اس فلاور کو کچھ مت کرنا دین بل فائٹنگ دکھائی جاتی ہے جہاں پر فردینن اور ویلنتی کے ڈیڈ کے درمیان فائٹ ہوتی ہے فردینن کے ڈیڈ جیت جاتے ہیں اور بل فائٹنگ کے لیے انہیں چوز کر لیا جاتا ہے ویلنتی کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ اس کے ڈیڈ کو چوز نہیں کیا گیا اسی وجہ سے وہ فردینن کے فیور فلاور کو کرش کر دیتا ہے دوسری طرح فردینن کے ڈیڈ اسے بتاتے ہیں کہ میں رنگ میں بھی چیت کر آوں گا اور تمہیں سب کچھ بتاؤں گا اس کے بعد فردینن کے ڈیڈ وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر فردینن روز ان کے آنے کا ویٹ کرتا ہے بٹ اس کے ڈیڈ واپس نہیں آتے اسی لیے فردینن وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جنگل میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر سلپ ہونے کی وجہ سے وہ انکونشیوس ہو جاتا ہے اور اسی ایک فلاور فارم کا آنر جوان بچا کر اپنے گھر لے جاتا ہے دین نیکس جب فردینن اپتا ہے تو وہ اپنے سامنے کھڑی نینہ کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے بٹ نینہ اسے پیار کرتی ہے اور فلاور دیتی ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں بیس فرنڈ بن جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ان دونوں کی فرنڈشپ سٹرانگ ہو جاتی ہے اور یہ دونوں بڑے ہو جاتے ہیں جوان نینہ کو اینول فلاور فیسٹیبل پر فردینن کو ساتھ لے کر جانے سے بنا کر دیتا ہے تو نینہ بولتی ہے کہ کیوں نہیں لے کر جا سکتے یہ تو بہت اچھا ہے جوان بولتا ہے کہ اسے فارم سے باہر کوئی بھی اچھا نہیں سمجھے گا اس لیے اس کا یہی پر رہنا بہتر ہوگا اس کے بعد یہ دونوں فلاور فیسٹیبل کے لیے نکل جاتے ہیں بٹ فردینن تھوڑی دیر بعد خود ہی فلاور فیسٹیبل میں چلا جاتا ہے جہاں پر نینہ اسے دیکھ لیتی ہے پھر ایک بی کی کاٹنے کی وجہ سے فردینن ایکسیڈنٹلی ٹاؤن اور فریسٹیبل کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے یہ دیکھ کر لوگ اینیول کنٹرول آفیس کال کرتے ہیں اور وہ لوگ فردینن کو بہت محنت سے پکر کر وہاں سے لے جاتے ہیں یہ دیکھ کر نینہ بہت اپسٹ ہو جاتی ہے اینیول کنٹرول آفیسز فردینن کو واپس کیسا ڈلٹورو بیج دیتے ہیں جہاں پر وہ اپنے باقی بولی بولز سے ملتا ہے اور اس کے علاوہ وہ ایک گوٹ لوپے اور دو بولز اینگس اور میکوینہ سے ملتا ہے ویلندے فردینن سے بولتا ہے کہ تم یہاں پر مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہو تو فردینن بولتا ہے کہ نہیں اس کے بعد لوپے فردینن کو اس کی جگہ پر لے کر جاتی ہے اور اسے ایک ٹوائی گفٹ کرتی ہے دن یہ دونوں بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں رات کو تین ہر جوکس کھانا لینے کے لیے آتے ہیں فردینن انہیں دیکھ رہتا ہے جس کی وجہ سے ان تینوں کو لگتا ہے کہ وہ اب ہمیں مار دے گا پر فردینن بولتا ہے کہ میں تم تینوں کو نہیں ماروں گا دن یہ تینوں خود کو انٹروڈیوز کرواتے ہیں ان کے نام اونہ دوز اور کواتروں ہوتے ہیں فردینن انہیں کھانا دیتا ہے اور وہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد فردینن بھاگنے کی کوشش کرتا ہے بٹھ الیکٹرک وائرز کی وجہ سے باگ نہیں پاتا اور اسے تین جرمن لیپیزن ہورس بھی روک لیتے ہیں ایلپری میرو اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے فائنل بول فائٹنگ کے لیے ایک پاورفری بول چوز کرنے کے لیے آتا ہے تو مرینو سب بھی بولز کو رنگ میں بلاتا ہے اور فائٹ کرواتا ہے فردینن ایسا نہیں کرتا بٹھ گواپو ایلپری میرو کے در کی وجہ سے انکونشیوس ہو جاتا ہے اور اسے سلاوٹر ہاؤس پیج دیا جاتا ہے فائٹنگ کے دوران اس میسہیب کی وجہ سے الپری میرو مرینو کو دو دن دیتا ہے کہ اپنے بولز کو ٹرین کریں دوسری طرف ویلنٹے فردینن کو بتاتا ہے کہ آپ یہاں کے رولز جینج ہو گئے ہیں جو بول فائٹ نہیں کر سکتا اسے سلاوٹر ہاؤس پیج دیا جاتا ہے اس کے بعد رات کو فردینن بونز کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو بونز اسے بولتا ہے کہ میں اور گواپو بہت اچھے دوست تھے پر گواپو اپنے روئی کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ نہیں ہے then next day فردینن کے علاوہ سبھی بولز پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ اینگس فردینن کو بولتا ہے کہ میں کبھی بھی فائٹ نہیں جیس سکتا اور نہ ہی کبھی چوز کیا جاؤں گا کیونکہ میں دیکھ نہیں سکتا تبھی فردینن اس کے بال سٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے اینگس بھی اب دیکھنے لگتا ہے اس کے بعد لوپے فردینن کو بولتی ہے کہ سب کی حل کرنے کے بجائے بول فائٹنگ پر کور کرو اور اسے ڈانس کی طرح سمجھو تب بھی لیپیزن ہورس اس کا مزاق اڑانے لگتے ہیں کہ کیا تمہیں ڈانس کرنا بھی آتا ہے then فردینن بونز اور اینگس ان ہورس کو چیلنج کرتے ہیں اور میکوینہ بھی ان کے چیتنے میں حل کرنے کے لیے ڈانس میں شامل ہو جاتی ہے اس کے بعد فردینن سب کو یہاں سے بھاگنے کی تو یہ بولتا ہے بٹ ویلندے ان کا مزاق اڑاتا ہے اور بولتا ہے کہ پریکٹس کا وقت اس طرح ضائع مت کرو اس وجہ سے سبھی بولز فردینن کو چھوڑ کر پریکٹس کرنے لگتے ہیں then فردینن اور لوپے ان تینا ہورس کی مدد سے گھر میں سے گزر کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں پھر فردینن کو ٹروفی روم کی وال پر اپنے ڈائٹ کے ہونز اور باقی بولز کے ہونز بھی نظر آتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ بولز سیلیکٹ ہو یا نہ ہو دونوں طرح ہی مارے جاتے ہیں اسی لئے فردینن واپی جاتا ہے اور سبھی بولز کو ہونز دکھا کر بولتا ہے کہ کوئی بھی میٹادور کو نہیں ہرا سکتا اسی لئے ہم سب کو یہاں سے بھاگ نہ ہوگا سبھی بولز مان جاتے ہیں بٹ ویلندے فردینن سے لڑنے لگتا ہے اور گلتی سے ویلندے کا ہون ٹوٹ جاتا ہے یہ فرد دیکھر الپری میرو فردینن کو اپنی بول فائٹنگ کیلئے چوز کر لیتا ہے اور دوسری طرف ویلندے کو سلوٹر ہاؤس بھی دیا جاتا ہے فردینن سبھی بولز کے ساتھ مل کر ویلندے کو بچانے کا سوچتا ہے تو میکوینہ الیکٹرک وائرس کو توڑ دیتی ہے اور یہ سب مل کر ہورسز کو ایک روم میں بن کر دیتے ہیں رین فردینن سلوٹر ہاؤس جاتا ہے اور ویلندے کو اپنے ساتھ جانے کا بولتا ہے تو ویلندے اسے بولتا ہے کہ میرا ایک خون ٹوٹ گیا ہے جس کی وجہ سے میں کسی کام کا نہیں ہوں تو فردینن بولتا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد تم اپنی مرضی سے اپنی لائف گزار سکتے ہو اس کے بعد فردینن کو گواپو کی آواز آتی ہے جسے سننے کے بعد اسے پتہ لگتا ہے کہ گواپو بھی زندہ ہے تو وہ اسے بچانے لگتا ہے کہ سلوٹر مشین چل جاتی ہے جس کی وجہ سے گواپو اس کی طرف کھنچا جاتا ہے فردینن اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے بٹ وہ ایسا نہیں کر پاتا تب ہیلندے مشین میں ایک روڈ دے دیتا ہے دن یہ تینوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور سب بولز بھی وہاں سے آ جاتے ہیں وہ سب گواپو کو زندہ دے کر کافی خوش ہوتے ہیں شور ہونے کی وجہ سے وہاں پر لوگ آ جاتے ہیں تو فردینن بولز کو ٹرک میں بٹھا دیتا ہے اور وہ ٹرک ہے جوک سے لاتے ہیں اور مرینو کی لوگ بھی ان کا پیچھا کرتے ہیں بٹ ہی جوکس ان کی کار کا ایکسیڈنٹ کروا دیتے ہیں دن یہ لوگ ٹریک میں پھنچ جاتے ہیں تو فردینن انہیں سٹیشن لے کر جاتا ہے جہاں پر وہ ان سب کو ٹرین میں بٹھا دیتا ہے تاکہ جوان کے پاس جا سکیں بٹ فردینن کے بیٹھنے سے پہلے ہی مرینو کے لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں اور رنگ میں بیج دیتے ہیں پھر بولز کی ویڈیو نیوز چینل پر دکھائی جاتی ہے جہاں پر بیکو فردینن کو دیکھ کر جوان اور نینہ کو مردرٹ جانے کا بولتا ہے تاکہ فردینن کو بچا سکیں دوسری طرف رنگ میں فردینن فائٹ کرنے سے منع کرتا ہے بٹ الپری میرو کے لوگ زبردستی کرتے ہیں اور الپری میرو اسے بینڈریلا سے زکمی کر دیتا ہے جس کی وجہ سے فردینن الپری میرو کو مارنے ہی لگتا ہے کہ وہ جب اپنے ہوف کی نیچے فلاور کو دیکھتا ہے تو اسے اپنے گھر کی اور نینہ کی یاد آتی ہے تب ہی فردینن نیچے بیٹھ جاتا ہے اور ویٹ کرتا ہے کہ الپری میرو اسے مار دے پھر وہاں پر موجود کراؤڈ الپری میرو کو بولتے ہیں کہ فردینن کو زندہ چھوڑ دیں اس لیے وہ اپنی دلوار نیچے کر لیتا ہے اور فردینن کو چھوڑ دیتا ہے اس وجہ سے فردینن بول فائٹنگ سے بچنے والا پہلا بول بن جاتا ہے اور وہ دوبارہ نینہ سے ملتا ہے دین مورینو لوپے اور باقی بولز نینہ کو دے دیتا ہے اس کے بعد میٹ کریڈیٹ سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہیٹ جوکز کا بھائی ٹرس واپس آ جاتا ہے اور یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے ایف یو فاؤنڈ آر ویڈیوز گریٹ دین گیویٹ ای بیگ تھمز اپ اور دین گیویٹ ایف یو بیگ تھا اور دین گیویٹ ایف یو بیگ تھا جاتا ہے